موسیقی بولیوز شیف شیخ سمی ابراہیم نے کمال دلیری دکھائی ہے عمران خان پر مقدمات کی بھرمار ایک اور پرچہ کٹ گیا سی ٹی ڈی میں دہشت دردی کا مقدمہ درج جوڈیشل کامپلیکس اسلامباد کے باہر ہنگامہ آرائی کی ایف آئی آر درج کر لی گئی اسد عمر، مراد سعید، شبلی فراز، فرو خبیب، حماد عزر سمیت ستنہ راہنما بھی نامزد زمان پاک میں پیش آئے واقعات کی مزید تین ایف آئی آرز کار دی گئی رانہ سلاونہ نے جوڈیشل کامپلیکس میں بدنظمی کی ذمہ داری بھی عمران خان پر ڈال دی کہتے ہیں مسلح جتھوں کے ساتھ عدالت جانا غنڈا کر دی ہے مریم نواز نے عمران خان کی نام نیہات سیاست کو بے نتاب کر دیا اس لیے وہ مریم نواز کی مخالفت کر رہے ہیں جوڈیشل کامپلیکس ہنگامہ آرائی کے سیشن عدالت اسلامباد کا پی ٹی آئی رہنما امجد نیازی سمیت ساٹھ ملزمان کو جوڈیشل ڈیمانڈ پر اڈیارہ جیل بھیجنے کا حکم پولیس کو شدید زخمی افراد کا پمز سے میڈیکل کروانے کا حکم تھانہ شالیمار پولیس نے مزید آٹھ پی ٹی آئی ورکرز کو گرفتار کر لیا زمان پاک میں ممکنہ آپریشن کا قدشہ تحریک انصاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرے گی بابا جوڈی کہتے ہیں پولیس آپریشن پلان کر رہی ہے جب عدالتی وقت ختم ہوتا ہے تو پالکو افیسر بل سے نکل آتے ہیں چھوٹے بچوں پر تشدد کرتے ہیں چیف جسٹس سے کہتا ہوں رات کے لیے بھی خصوصی عدالتیں بنائیں موجودہ صورتحال سے کیسے نمتا جائے نون لیگ کے عہدداران سر جوڑ کر بیٹھ گئے پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش پر غور شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی کا مشاورتی اجلاس لاہور میں ہوا مریم نواز بھی شریک ہوئیں نواز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے شکف کی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ قدالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مسالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے قلاب جو اس طرح کی ایفائرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے آفیچرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام ہوگا رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے